شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان درائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین ابن عطاعت فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ والسلام والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ اللہ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبجل حبیب العالم قدر العظیم وعلا آلہ وصحابکا صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکہ یا مدنی وردی یا رسول اللہ حضرت حضرت بابا فرید الدین جنج شکر رحمت اللہ تعالی علی اپنے ملفوضہ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے پاس چند کفار جمع تھے ان کے پاس ایک سائل آیا اور انہیں سوال کیا کچھ دور حضرت مولا علی کرنم واللہ وجوال کریم بھی تشریف فرماتے ہیں ان سائلوں نے آزدراہ تمک خور حضرت علی کر رحم اللہ وجوال کریم کی طرف اس سائل کو بیجا کے جاؤ واتے لے لو وہ سائل مولا مشکل کشا کی بارگاہ بیک سپنا میں حضرت ہوا اور اس نے دفتے سوال اتراز کیا حضرت علی المرتضی کررم اللہ و جہوالکریم کے پاس اس وقت بزائد کوئی رسم نہیں تھی لیکن سائل کو خالی لوٹانا اس گھرانے کی شان کے خلاف تھا آپ نے فراست مومنانہ سے یہ بھی جان لیا تھا کہ یہ کفار مزاق اڑانے کے لیے بھیجیں چنانچہ آپ نے اس سائل کو کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ اس نے ہاتھ کیا آپ نے دس بار دن شریف پڑھا اور پھر اس سائل کی خالی ہکیلی پر آپ نے جم کر دیا اور فرمایا کہ اب اپنی مٹھی بند کر لو اور اس کو جا کر جن لوگوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ان کے سامنے کھول دینا کافر سارا مندر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں دم کیا خالی اور اب وہ خالی مٹھی لے کر سائل ان کافروں کے پاس گیا اور حقب الرشاد اس نے ان کے آگے جا کر مٹھی کھول دی جیسے ہی اس نے مٹھی کھولی یہ دیکھ کر سب حقہ بکہ رہ گئے ان کی آنکھیں خیرہ ہوتے لگی کہ اب وہ ہتھیلی خالی نہیں تھی اس خالی ہتھیلی میں سونے کی اشرفیاں جگمک جگمک کر رہی تھی یہ زندہ کرامت دیکھ کر کئی کفار جو تھے وہ اسی وقت مسلمان ہیں اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی جل امی جل حبیب العالی القبر و علیہ آلہ و صحبہ و صلی صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ پیارے اسلامی بھائیو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کی گاری جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تیرکتی چلی جا رہی ہے آپ غور سنائیے درہ تصور کی بالکونی سے جھاک کر ماضی میں نظر دھڑائیے تو شاید آپ میں سے کئی بھائی ہو سکتا ہے کہ جب غور کریں گے تو اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے کہ میں چھوٹا تھا اور اس طرح کھیلتا تھا ایک بار میں نے اس طرح شرارت کی تھی اس پول لائٹ میں مجھے اس طرح نے ایک بار بہت زیادہ شرارت کرنے کے وجہ سے مارا تھا وغیر تو یہ تو مطلب ان کے لئے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ بچپن میں چلے گئے یا بزرگ ہیں وہ جوانی میں چلے گئے اور جو بچے ہیں بہرحال وہ تو بچے ہی ہیں تو بارانے کے یہاں ہر عمر کے میرے بھائی تو بزرگ موجود ہیں تو اپنے اپنے طور پر آپ غور فرمائیے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ ہماری بڑی تیزی کے ساتھ برق سے بھی تیز تر رفتہ سے بگلتی جا رہی ہے وقت ہی جب اس پر غور کرتے ہیں تو دل ڈوبڑے رکھتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ساری ہو گئی اب انجھ قریب بقیہ دن بھی گزر جائیں گے اور جس طرح دادا جان کو قبرستان چھوڑ آئے سے والد صاحب کو قبرستان پوچھایا تھا کسی طرح ہماری اولاد یا ہمارے بھائی یا ہمارے اتنی ساری ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے پھر ماں سے رہی نہیں اتنا سارا مال جو ہم نے جمع کرنی آئے سب کا سب دھرا رہ جائے گا اور ہمارے برسہ ہیں وہ بل باڑ کے اس کو کھا ڈالیں گے ایسا لگتا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لمحا لمحا ہم موت کی منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہی ہے لمحا 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 موت قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے میں سکتا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی بقت تنگے بلکہ خوف آور واقعہ آپ کے گوشت بزار کرتا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیئے بلکل رسمی طور پر ہمارے ہاں کوئی بھائی آئے بھی نہ آخر کوئی تو بجائے جب ہی تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور یہاں کر کہا کے کہاں نکل جاؤں انہیں بگڑے پہلو داکھی چور رچکے جے پترے شرابی جوواری کیسے کیسے لوگ آج الحمدللہ چہرے ان کے سرکار انت سے جگ مگا رہے امام شریف کے تاج ان کے سروں پر سجئے ان کو کیا ہو گیا تو آپ بھی بلکل دل کے کانوں سے سنیئے جو کچھ میں ارز کر رہا ہوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کی زندگی کی آخری ایام کا واقعہ اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ آٹھ دن کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اس دنیا سے پردہ کر جائے ہوا یوں کہ آپ کسی عزیز کو دفن کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے لوگ یہاں جنازہ جب دفن کرنے لگے میجد کو تو آپ دور جا کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے چند لوگ آپ کے قریب آپ پہنچے اور حضرت حضرت آپ کے تو یہ قریبی عزیز لے آپ کو میجد کے ولی ہیں آپ کیوں جا کر دور بیٹھ گئے تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز ربی اللہ سہانا لوگ فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کا عزیز ضرور ہوں لیکن اس قبر نے مجھے اپنے قریب آواز دے کر بلانیا ہے اور میں اس قبر کے پاس آیا ہوں اور قبر نے مجھے اپنی سر کچھ اس طرح قبر نے مجھ کو پکار کر کہا اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے اندر آنے وادوں کے ساتھ جا ضرور کرتی ہوں تو میں نے کہا کہ قبر تو مجھے ضرور بتا کہ تیرے اندر جو آ جاتے تیرے سبزے میں ہو جاتے ان کے ساتھ کیا حلوک کرتی ہے تو قبر کہنے لگی میرے اندر آنے والے مردے کا میں کفن پھار دیتی ہوں اس کا سارا دہو پی جاتی ہوں اس کا تمام پر کھوٹ کھا جاتی ہوں اور یہ بھی کہہ دوں کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جاتی ہوں تو اے عمر بن عبدالعویز سنلو کہ میں اس کے بازوں کو اس کے کندوں سے جدا کر دیتی اس کے پہنچوں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں اور اس کی رانوں کو اس کی سرینوں سے جدا کر دیتی ہوں سرینوں کو اس کی کمر سے جدا کر دیتی ہوں اور اس کے گھٹنوں کو پندلیوں سے جدا کر دیتی ہوں اور اس کی پندلیوں کو میں تخنوں سے جدار کر دیتی ہوں ایک ایک جوڑ میں اس کا علق کر دیتی ہوں یہ فرما کرتے ہیں عمر بن عبدالعز رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائیو دنیا کا سیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس دنیا میں ہر طرف دھوکا ہی دھوکا اور پریدکاری کا دور دورا ہے اس دنیا میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں زنین ہے اس دنیا میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں سفیر ہے اس دنیا میں جو جوان ہے وہ جلد ہی بوڑا ہو جائے گا اس میں جو زندہ ہے وہ ان قریب ماؤں سے ہم کنار ہو جائے گا اس دنیا کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو کئی دھوکے میں نہ ڈال دے حالانکہ تم خود دیکھ رہے ہو تمہارا یہ تجربہ ہے کہ یہ بے وفا دنیا کتنی جلدی مو پھیر لیتی ہے اور بے وقوب ہے وہ شک جو اس دنیا کے دھوکے میں تھرچائے کہا گئے اس دنیا کے چانے والے انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے بڑی بڑی نہرے کھوٹ کر نکا دی اور بڑے بڑے باغات لگائے اور بہت بڑا بڑا فقت اس دنیا میں گزار کر سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر چل دیئے اے وہ جو اپنی صحت اور صندرستی سے دھوکے میں پرے ہو تمہاری صحت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مختلہ کرتے تم غور کرو کہ جو صحت من سے طاقتور سے پہنوان کے ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا اور وہ گناہوں میں مختلہ ہوئے اور وہ لوگ خدا کی قصر دنیا میں مال کی قصرت کی وجہ سے کافی سے رشک تھے کہ ان کے پاس مال بیادہ تھا ان کے پاس طاقت بہت تھی ان کے پاس دنیا کی نعمتیں کافی ہوا کرتی تھی عالی عالی مقالات ان کے پاس ہوا کرتے سے اس کے باوجود وہ مال کمانے میں بہت کر رہے ہوا کرتے تھے حالانکہ ان کے بعد بہت کچھ تھا انہیں مال کمانے میں بڑی رکاوٹیں دیشاتی تھی مگر پھر بھی خون کماتے تھے لوگ ان سرمایہ داروں سے حسد کرتے تھے لیکن وہ ان کی حسد سے قطع نظر مال کو جماحی کرتے رہتے تھے اور اس مال کو جماح کرنے میں دولت کمانے کی راہ میں جتنی مشکلات درپیش ہوتی تھی بہت خوشی برپاش کر لیتے تھے لیکن اب اس سرمایہ داروں اور مال داروں کو دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنایا جب موت کا وہ شکار ہوئے تو مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا اور خانک نے ان کے نازک نازک بدنوں کا کیا حسد کیا کیروں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہسیوں کا کیا حال بنایا وہ لوگ دنیا میں تو انچے انچے پلنگوں پر سوتے تھے نرم نرم گدینوں پر سوتے تھے ہر وقت ان کے ارد گرد خدام کا حجوم رہتا تھا وہ ذرا کھانستے تھے تو جی حضور حاضر شیفتی کر کے اس کے خادم اس کے نوکر چاہ کر اس کے خوشام اور اس کے گرد پہنچ جاتے تھے قریبہ پہنچتے تھے عزید و قارب رشتدار و دوستدار ہر وقت اس کی دلداری کے لیے سکتاہ رہتے تھے لیکن اب موت کے بعد ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس قبر اس ساتھ میں آواز دے کر ذرا معلوم کرو مالداروں سے ان کا حاضر یاد کرو کہے مالداروں قبر میں تمہاری مالداری نے اور تمہارے سرمائے نے تمہیں کیا کام دیا تمہارے عوضے تمہیں کیا کام آئے اور غریبوں کو آواز دے کر پوچھو کہے غریبوں تمہاری غربت نے تمہاری غربت نے مرنے کے بعد تمہیں کیا نقصان پہنچایا یقینا مرنے کے بعد مالدار کو مال کام نہیں آتا اور غریب کو اسی غربت نقصان نہیں پہنچاتی امیر و غریب سب ایک ہی میدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے مالدار اور ان کے غریب یہ سب کے سب قبرستان میں ایک ہی جگہ پر دفن ہے اب ان قبر بانوں کا دریاد کرو اور ان سے پوچھو کہ تمہاری سبان جو ہر وقت دیکھتی تھی اور ان آنکھوں کو دیکھو کہ جو ہر وقت ادھر در دیکھتی تھی ان کی نرم نرم کھانوں کا حال معلوم کرو ان کے خوبصورت اور حسین ان کے چہروں کا حال اوچھو کہ ان کے ان چہروں کا کیا ہوا ان کی آنکھوں کا کیا بنا ان کے نازف بدن کہا گئے اور کیروں نے ان کے نازف بدنوں کا کیا حاج کیا ان کے رنگ کالے کر دیئے قبر نے ان کا گوش کھا لیا ان کے موں پر ملتی ڈال دی ان کے آزا جدہ دیئے آہ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت ان کی خسامت میں لگے رہے تھے کہاں ان کے وہ بڑے بڑے بنگلے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خدانے جنہیں وہ ہر وقت جور جور کر رکھتے تھے ان کے خادموں نے ان کی قبر میں کھانے کے لیے کوئی سلسلہ نہ کیا ان کی قبر میں کوئی نرب اور گزاد جس طرح نہ بچھا دیا ان کے لیے دکیہ تک نہ رکھا انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا انہیں مٹی کیسے قرب کر دیا کوئی پھول پھولواری یا کوئی گمنا وغیرہ بھی ان کی دلداری کے لیے نہ رکھ دیا آہ اب وہ مالدار وہ سرمایہ دار وہ دنیا دار جو ہر وقت اپنے احباب اور دوستوں کے جھمینے میں رہتے تھے ہر وقت دوستوں کا چولہ ان کے گم رہتا تھا اب آہ صدا وہ بلکل اکیلے قبر میں پڑے ہیں اندھیری قبر میں وہ تنہا پڑے ہیں ان کے لیے اپنے عزیدوں اور دوستوں سے نہ مل سکتے ہیں نہ ان کے پاس جا سکتے ہیں نہ ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں کتنے نازب جسم والے مرد اور کتنی نازب بدن عورتیں آج ان کے بدن قبر میں بہت سیدھا ہیں ان کے آجائے دوسرے سے جدہ ہیں آگے نکل کر مو پر گر گئی گردن جدا ہوئی پڑی ہے اور مو میں ان کے سید بھر چکا ہے اور ان کا سارا بدن بھٹ چکا ہے اور اس کے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں یہاں قبر میں ان کا یہ حج ہو رہا ہے تو دوسری طرف ان کی بیویوں نے عزت خدارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر دیئے اور اپنے دوسروں کے پیدوں میں مزے اڑا رہی ہے ان کے کھون کمائی کے کھون پسینے کے کھمائے ہوئے مال کو وارسوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو اس دنیا کو غفلت میں نہیں گزارتے اس زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اس زندگی میں اور اس کے پیارے حدیف صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداد اور فرماوہ داری کرتے ہیں وہ کچھ نصیب اپنی قبروں میں عیش اڑا رہے ہیں ان کی قبریں جنت کیا باغ بن چکی ہیں اور وہ اپنی قبر میں بالکل مطمئن عیش سے وقت بسر کر رہے ہیں پھر عزت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالی مزید نصیت کی اور فرماوہ ہے وہ شخص جو کل اپنی قبر میں ضرور جائے گا تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں مقتلعہ کر دیا کیا تجھے یہ امید لگ پڑی ہے کہ یہ کب وقت بے وفاد دنیا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس دنیا میں کبھی بھی کچھ نہیں کرے گا کیا تیرے یہ وطی اور مکانات تیرے بنگلے تیرے نیلات کھیس اور تیرے نرم نرم بسترے تیرے گرمی سردی کے جوڑے یہ تیرے پاس ہمیشہ رہیں گے نہیں یہ سب کے سب یک دم رکھے رہ جائیں گے جب سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام آ کر مطلق ہو جائیں گے تو ملک الموت کو کوئی چیز کوئی تاثر تجھ سے نہیں ہٹا سکے گی تجھے پسینے پر پسینہ آ رہا ہوگا شدت پیاس کے توبے باب ہو جدا ہوگا اور جا کمی کی سختی میں کروتیں بنلتا رہ جائے گا عفوز صدف عفوز اے وہ چک جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے کبھی اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے کبھی اپنے چہیتے بیتے کی آنکھ بند کر رہا ہے کبھی کسی پر چادر اڑا رہا ہے کبھی کسی کو نیلا رہا ہے کبھی کسی کو کاندہ دے رہا ہے کبھی کسی کو کپنا رہا ہے اور کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار رہا ہے کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہے اور کبھی کسی کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اکھا کر دوسر پر پاتیہ پر رہا ہے یاد رکھ یہ سب کچھ معاملات تیرے ساتھ بھی ہونے والے ہیں اسی طرح نصیحت کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعبید ربیعہ انتہالہ نے دو اشار عربی میں پڑے جس کا خلاصت یوں ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہو رہا ہے جو انقریب پناہ ہونے والی ہے اور سبیل سبیل آرکووں اور سنیاوی مشاغل میں مجبول رہتا ہے ارے بے وکوف خواب کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے تیرا دن سارا غفرت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے حالانکہ موت تیرے اوپر سوار ہے آج تم وہ کام کر رہا ہے کہ کل ان پر رنج اٹھانا پڑے گا اے نادان جس طرح آج کل تو زندگی گزار رہا ہے اس طرح تو زندگی جانور گزارا کرتے ہیں میرے پیارے صاحبی بھائیو اس رکت انگیز واقعہ کہ ایک ایک بھائیو ہمیں جنجور جنجور کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن افسو صدف تو ان باتوں کو سننے کے لیے شاید ہمارے کان پہرے گئے ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل اب تیار نہیں ہے ہمارے دل نہائی کی سخت ہو چکے ہیں اور ساری کی چھتی ہے ہمارے دل اب نصیت کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یادیتا بن جاتا ہے پھر وہ یادیتا ربطہ ربطہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ ان کا دل مکمل طور پر کیا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دل مکمل طور پر کیا ہو جائے گا تو پھر ان کو نصیت میرے بھائیوں کہا کہا پہ حثر کرے گی تو یہی کچھ حال ہم بدنصیبوں کا ہے کہ ہم پر اب نصیت کارگر نہیں ہوتی اور کسی قسم کی بات اب ہم قبول نہیں کرتے حالانکہ ہم متعدد بار یہ حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ قبر ہمیں فکار فکار کر کہتی ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پانچ مار روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ انسان آج تو میری سیٹھ پر بڑے مدے سے چل رہا ہے یاد رکھ کل تو میرے پیت میں آئے گا کہ ہماری سمجھے کے لیے بتا جا رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں ہم گل گل چرے اڑا رہے ہیں خود نماز چوکڑی کر رہے ہیں لیکن موت متفق علیہ مسئلہ ہے کسی کو اختلاف نہیں کہ زمین کے پیت میں جانا پڑے پھر بھی حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا کہ روضانہ پانچ بار یہ قبروں میں پکار رہی ہے ہم نہیں تم سے لیکن ہمارے حقہ نے جو فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر روضانہ پانچ بار پکار پکار کر کہتی ہے اے انسان آج میری سیٹھ پر تو بڑا نماز توکڑی کر رہا ہے موت تو مودم بچار کر رہا ہے اتراکت چل رہا ہے لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیج میں آنے والا ہے اے انسان آج تو میری پیٹھ پر سدید گزائیں کھا رہا ہے اندہ اندہ کھانے کھا رہا ہے لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے اے انسان آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہت رہا ہے لیکن کل جب میری میرے اندر آئے گا وہ تجھے رونا پڑے گا اے انسان آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں بنا رہا ہے کل میرے اندر آ کر تو غمزدہ ہو جائے گا اے انسان آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی صدا بھکت نہیں پڑے گی آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے لیکن یہ مت بھول کہ کل میرے اندر جب آئے گا تو تجھے اس کا عذاب اٹھانا پڑے گا میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا الحمدللہ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے مسلمانوں سے مخاطر آپ یقیناً میری باتوں سے محضود اگرچہ نہیں ہو رہے لیکن اس کو دل کے کہانوں سے سن رہے ہوں گے آپ بھوٹ فرمائیے اب میں آپ کو اس سچے کلام سے چند آیات سناتا ہوں جس پر آپ کا بھی ایمان میرا بھی ایمان کہ اللہ تبالک و تعالی بھی ہمیں زمدی کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے سنا کے سور سہا پارا سولوہ رکو سولوی اس کی چند آئیت میں وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكًا وَنَحْشُرُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا اے راقل بندوں اے نمازوں سے مو مورنے والوں اے اللہ کے ذکر سے مو مورنے والوں غور سے سنو اے کیوی دیکھنے والوں اے درامیں دیکھنے والوں اے ساری موڑانے والوں اے گناہ پر گناہ کیے جانے والوں اللہ کا سچا کلام سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا تو بے سک اس کے لئے تنگ زندگانی ہے اور ہم اُسِ تیامت کے دن اندھان کھائیں گے دیکھنو تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ بے سک اس کے لئے تنگ زندگانی ہے مئی سے تنگ زندگانی ہے اس تنگ زندگانی کی تفصیر خزانہ ارپان میں کوئی اس طرح ہے کہ اس کے کئی مطلبے میں کے معاملات میں جو اللہ کی یاد سے مو بھیرتا ہے تو وہ پھر گناہوں میں مبتنا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اتباع اللہ تعالیٰ کے حدیب کی اور اللہ تعالیٰ کی فرماورداری سے وہ کٹسا چلا جاتا ہے زندگانی اُس کی ان مانوں کا سنگ ہے کہ وہ تنگ ہے کہ وہ گناہوں میں پرسا چلا جاتا ہے اب نیکیوں میں اُس کا دن نہیں لگتا وہ گناہوں میں لگا پڑا ہے گناہوں میں لگا پڑا ہے اس طرح اُس کی زندگی مطلب تنگ ہے یہ بھی اِس کا مطلب برے کے تقصیر میں لکھا ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں حریث ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اُس کو جتنا بھی مال ملتا ہے جتنا بھی مال ملتا ہے اُس کو کناہت نہیں ہوگی وہ ہرLink حل مزید کیا اُس کا نعرہ ہوتا ہے کہ بھر اور ملے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میرا یہ سوڈا ہو جائے میرا بوس ہوتا ہو جائے مجھے یہاں سے مال آ جائے وہاں سے مال آ جائے اور سب ہی اس میں آج کل بدقسمتی سے مختینا نظر آتے ہیں اللہ کی یہاں سے بھی بدقسمتی سے ہم سب غافل ہیں مہاد اللہ تو وہ تنگ زندگانی کی یہ معنی بھی ہے کہ اس کو کنات ہوتی نہیں اس کی یہ بیٹھ جو ہے اس کا بھرتائی کبھی نہیں بھرتا اس کی تنگ زندگانی اور مرنے کے بعد بھی اس کی تنگ زندگانی یہ لکھا ہے کفتیر میں کہ مرنے کے بعد ایسے بدنصیب کی تنگ زندگانی کے ایک معنی یہ ہے کہ قبر اس کو ایک طرح پھیج دے گی کہ اس کی پسنیاں جھوٹ کر ایک دوسرے میں خوش جائیں ایک تنگ زندگانی ہے پھر قیامت میں بھی اس پر تنگی ہوگی یہاں تک کہ جانم کے سنگ حضاب میں اُس کو ڈھا